بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے بھارت جیسے کمینے دشمن کے مقابل افواج پاکستان کو جہاں ملک کے دفاع کا چیلنج درپیش ہے وہیں وہ کرونا وارث سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے آئین کی دفعہ 245 کے تحت حکومت کی بھی بھرپور امداد کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ امدادی کاموں میں عوام کی بھی معاونت کر رہی ہے دوستو افواج پاکستان کا کرونا کے خلاف جنگ میں کردار اس لیے بھی مثالی اور قابل فخر ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر بھی کٹھن فریضہ سر انجام دے رہی ہیں اور کنٹرول لائن پر صفاق اور بے رہم دشمن بھارت کی شتال انگیزیوں کا جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہی ہیں گزشتہ روز بھی لائن اف کنٹرول پر تتہ پانی اور گوئی سیکٹر میں بھارتی گولہ باری سے ایک نوجوان زخمی ہوا جبکہ پاک فوج نے دشمن کی اس یک طرفہ کا روائی کا فوری اور بھرپور جواب دے کر دشمن کی گنیں خاموش کروا دی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بوک ورڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نارہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو پچھلے چند دنوں سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے یہ خبریں سرگرم تھیں کہ وہاں پر موجود غاصب بھارتی فوج کو کرونا کی وبا نے نشانہ بنا لیا ہے اور کئی ایک فوجیوں کو کرونا میں ملوث ہونے کی وجہ سے کرنٹینہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ غاصب فوج کے ساتھ ازادی پسندوں کی جھڑپوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے بھارت کی طرف سے ان حالات میں پاکستان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ کرونا وبا کی آڑ میں پاکستان کی طرف سے دراندازی کی جا رہی ہے جس کا مقصد مودی سرکار کی طرف سے عام کشمیریوں کی آواز کو دبانے کا بہانہ تراشنا ہے مقبوضہ وادی کے لوگ بھارت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مودی سرکار بخلاہٹ کا شگار ہو گئی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ جنگی محول بنانی کی تیاریوں میں لگ چکی ہے حالانکہ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کی وبا کا اگلا مرکز بھارت کے وہ پسماندہ علاقے بن سکتے ہیں جہاں انتہا کی غربت اور صحت اعامہ کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہیں لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے مودی سرکار کی طرف سے کیے گئے لوگ ڈاؤن کی پاسداری بھی کرنے سے کاثر ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مودی سرکار اپنے ملک میں جاری کرونا کی خلاف مہم کو آگے بڑھاتی لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اندرونے ملک اپنی نا اہلیوں کو شپانے کی خاطر پاکستان کے ساتھ محاذ کو بھی ایک بار پھر گرم کرنا چاہتی ہے جو کہ پچھلے سال اگست میں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشیدہ صورتحال اختیار کیے ہوئے ہیں اور دونوں ممالک کی افواج کے مابین لو سی پر اکثر جھڑپیں دیکھنے میں آتی رہتی ہیں دوستو تازہ ترین صورتحال میں بھارت کا ایک ڈرون پاکستان کی طرف سے مار گرائے جانی کا دعویٰ کیا گیا ہے جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان لو سی اور انٹرنیشنل بارڈر پر جنگی محول بننے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے بھارت کی طرف سے لو سی کی خلاف ورزی کے بعد پاکستان نے لو سی اور انٹرنیشنل بارڈر پر ہائی الٹ جاری کر دیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق لو سی کے ساتھ سنج سیکٹر میں بھارتی ڈرون نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی فوج نے جوابی کا روائی کرتے ہوئے بھارت کا ڈرون مار گرایا شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی کوارڈ کارپٹر فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حدود میں چھ سو میٹر تک اندر آ گیا تھا بھارتی فوج کی یہ حرکت پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی معاہدے کی خلاف ورزی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کا یہ اقدام سید فائٹ سے متعلق دوہزار تین کے معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے دوسرے جانے پاکستانی فوج کے سپاہ سالار نے کرونا کی وبا کے ساتھ ساتھ ملکی سرحدوں کی حفاظت کو بھی اپنا فرض انقرار دیتے ہوئے بھارت کو کسی بھی غلطی سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ کرونا وارث کے آفت پر کابو پانے کی کوششوں کے دوران ہر شہری ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے یہ قوم ایسے متحرک نوجوانوں اور پرعظم عوام پر مشتمل ہے جو ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں گزشتہ روز ڈی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ وہ ملک بھر میں خصوصاً گلگت بلتستان، اندرونے سندھ، ازاد جمہو کشمیر اور بلوشستان جیسے دور دراز علاقوں میں عوام کے مشکلات پر کابو پانے اور تمام ضروری وسائل پہنچانے کے لیے بھرپور تعاون کریں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر کے مطابق آدمی چیف میں ویڈیو لنک کے ذریعے انعقاد پذیر ہونے والی سکور کمانڈر کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سب کو سبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ثابت قدم رہنا ہوگا ترقی یافتہ ممالک کو بھی اس وبا سے نمڑنے میں مشکلات درپیش ہیں حکومت پاکستان تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے ہمیں اس مشکل گھڑی میں سبر و تحمل سے کام لینا ہے اجلاس میں کرونا وارس کے تدارک اور اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے فرنٹ لائن پر موجود ڈاکٹروں نیم طبی عملہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عملے کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا اور کشمیری عوام کی جرورت اور بہادری کو سراہا گیا جو نہ صرف بھارتی قتل و غارتگری کے باوجود اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ اپنے جائز حق کے خود ارادیت کے لیے بھی جد و جہز جاری رکھے ہوئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے آرمی چیف کی ہدایت پر بلوچستان میں ہنگامی طور پر ڈاکٹروں اور دوسرے طبی عملے کو درکار حفاظتی سامان اور علات بھیجوا دیا ہیں دوستو یہ واضح رہے کہ کرونا وارث کا پھیلاؤ اور اس کی جاری تباہکاریاں روکنے کے لیے تنہا حکومت کی کوششیں کارگر نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لیے منحیصل قوم معاشرے کے ہر طبقے اور تمام قومی ریاستی اداروں نے کوششیں بروے کار لانی ہیں اس وارث کے سامنے آج وسائل اور جدید ٹیکنالوجی سے مالا مال جدید ترقی آفتہ مغربی یورپی ممالک کی حکومتیں بھی عملاً بے بس ہو چکی ہیں اور اقوام متحدہ نے اسی تناظر میں اپنی ایک قرارداد کے ذریعے دنیا کی تمام اقوام سے کسیر الجہتی لائے عمل تیار کرنے کی اپیل کی ہے اور اس وارث کے انسانوں پر حاوی ہونے والے مزمرات کا اس سے ہی بخوبی اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ایک روز میں اس وارث کی زد میں آئے فرانس کے 1417 امریکہ کے 1403 اٹلی کے 604 اور برطانیہ کے 786 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور اس وقت عالمی ہلاکتیں 81 ہزار سے تجاوز کر چکی ہیں جبکہ کرونا وارث کے متاثرین کی مجموعی تعداد بھی 15 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اس وارث سے بچاؤں کے لیے سخت لاک ڈاؤن جیسے اٹھائے جانے والے اقدامات سے انسانوں کے لیے الگ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا بھر میں خوراک اور عدویات کی قلت کا سنگین بہران پیدا ہو رہا ہے بھوک اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور نئے انسانی علمیوں کو جنم دے رہی ہے ان گھمبیر مسائل سے عدہ برا ہونے کے لیے کسی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں کہ انہیں کسی اور کا دست نگر نہ ہونا پڑے ہمارے پاس تو ویسے ہی وسائل کی کمی ہے اس لیے بالخصوص لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمڑنے کی تنہا حکومت متحمل نہیں ہو سکتی اگرچہ دنیا کے دیگر متاثرہ ممالک کے مقابلے میں ہمارے ملک میں کرونا وارث کی تباہ کاریوں کا تناسب خاصا کم ہے تاہم اس وارث کا پھیلاؤ ابھی تک روکا نہیں جا سکا اور گزشتہ روز کی تین ہلاکتوں کے بعد پاکستان میں بھی کرونا وارث سے جانبھا کھونے والوں کی تعداد چھپن تک پہنچ گئی ہے جبکہ گزشتہ ایک دن میں کرونا کے مزید دو سو تریپن کیسے سامنے آئے ہیں اس طرح کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد چار ہزار ساتھ غربت اور بے روزگاری کے مسائل بھی بڑھیں گے یہ کی قوموں کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کر کے کیسے سرکرو ہوتی ہیں حکومت کی جانب سے تو کرونا وارث کے تداروں اور اس سے عوام کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے وسائل کے مطابق مقدور بھر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ دیگر قومی ریاستی اداروں اور عوام کے باوسیلہ طبقات نے بھی آگے بڑھ کر اجتماعی اور انفادی کاوشوں سے ملک کو اس مشکل گھڑی سے نکالنا ہے اس معاملے میں پاک فوج کا کردار شروع دن سے ہی قابل فخر رہا ہے جس نے اپنے سپا سالات جنرل کمر جاوید باجوا کی کال پر لبائک کہتے ہوئے اپنے ہاسپٹلز، طبی سازو سمان عدویات اور طبی عملہ سمیت اپنے تمام وسائل کرونا وارث کے متاثرین کے لیے وقف کر دیئے اور پھر وزیراعظم کی ریلیف فنڈ میں بھی بر چڑھ کر حصہ ڈالا ہے دوستو دوسری جانب کرونا وارث سے متعلق حیرت انگیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں یہ وارث جاندار نہیں ہے اس لیے سے ختم کرنے کے لیے انسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق چین کے شہر وہان میں 31 دسمبر کو دریافت ہونے والا کرونا وارث سب تک دنیا کے دوستو کے قریب ممالک میں پھیل چکا ہے دنیا بھر میں کرونا وارث سے چودہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں جن میں سے 81 ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کرونا وارث کی وبا کے باعث دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ہے اور معاشی سماجی اور کھیلوں کی سرگرمیاں منجبت ہو چکی ہیں عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق کرونا وارث ایک سے زیادہ وارث کا خاندان ہے جو عام سردی سے لے کر زیادہ سنگین نویت کی بیماریاں جیسے میڈل ایسٹ ریسپیریٹری سینڈروم مرس اور سوئر ایکٹیو ریسپیریٹری سینڈروم ساز جیسے امراض کی وجہ بن سکتا ہے وارث کو کروڑوں اربوں سال سے زندہ رہے بغیر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا فن آتا ہے اور یہ وارث کی خوفناک ہر تک موثر حکمت عملی ہے جو انہیں جدید دنیا کے لیے بھی خطرہ بنا رہی ہے مونی کرونا وارث جینیاتی مادے کا پیکٹ نمات چھوٹا سکٹ نمات چھوٹا سا وارث ہے جو کانٹے دار پروٹین کے شل سے گھرا ہوا ہے کسی زومبی کی طرح نظر آنے والے یہ وارث عام طور پر جانوروں کے ذریعے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور جب یہ ایک انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو فوری طور پر اس کے خلیوں میں شامل ہو کر انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور پھر اپنے جیسے لاکھوں خلیوں میں تبدیل کر لیتا ہے اس کے بعد یہ دیگر انسانوں میں پھیلتا رہتا ہے مارین کے مطابق چونکہ یہ زندہ نہیں لہٰذا اسے مارا نہیں جا سکتا بلکہ تحلیل یہ تباہ کیا جا سکتا ہے یہ وارث انسانوں میں غیرمحسوس انداز سے داخل ہوتا ہے بعض دفعہ مریض پر مرز کی علامات ظاہر ہونے سے قبل ہی یہ ہر جگہ سرائیت کر چکا ہوتا ہے حد تک یہ وارث اس کے اگلے شکار میں بھی منتقل ہو چکا ہوتا ہے ریپورٹ کے مطابق شوگر دل اور پھیپروں کے امراض میں مبتلہ افراد کے لیے یہ انتہائی طاقتور اور محلق ثابت ہوتا ہے اور بعد میں یہ اپنا شدید اثر نہیں دکھا پاتا دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹرلی کو اجازت دیچوں کہ اللہ تعالی ملک خدادات سمیت پوری دنیا کو کرونا وارث کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے آمین سم آمین انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارث